بسم اللہ الرحمن الرحیم میں گندارہ ہنکو بورڈ مبارک بات دینا خصوصاً جناب ڈاکٹر زہور احمد آوان صاحب ڈاکٹر ادنان گل صاحب جناب حاجی علیم صاحب جناب زیاددین صاحب یاور نصیر صاحب اور بہت سارے انہوں بھی میں ببارک بات دینا کہ انہوں نے اچھی کوشش کیتی ہے اور لگ دے ہوئے کہ کوشش کامیاب ہے اور انشاءاللہ کل دے بھی پروگرام کامیاب ہو سا زبان دے ہوئے اتے بولنے واسے تو میں ساینا کہ ادایتے ہوئے کہ اچھا عقل مند آدمی ہوندے جڑا نہ بولے کیونکہ جڑا بول دا ہے اور دوست بھی بڑھان دا ہے اور دشمن بھی بڑھان دا ہے لیکن اگر اسی زبان دا استعمال دوستی واسے استعمال کریاں تو میں خیال ہی زیادہ بہتر ہے اشارتاً ڈاکٹر امجد دوسائن صاحب نے بھی پچھلے سیشن یہ گل کی دیئے کہ جب اسی ان کو زبان دی گل کرنے تو اساں مطلب کسی دوسری زبان دنال دشمنی پیدا کرنے گا اس خطے دے بیچ جنہوں ایک زمانی گندارہ کہایا جاندہ سی پھر بعد جنگریزہ نے نام اینڈ ڈبلی ایف پی رکھا ہے سرکاری طورتے انہوں اس راعت کیا جاندہ ہے بہت سارے لوگ انہوں پختنخواہ کہنے اس خطے ہی بہت ساری زبانہ بولی جانی ہے تو ساری زبانہ سب نے محبت کرنی چاہی دیئے اور کوشش کی تھی جائے ہوئے کہ زبانہ محبت دا سبب بڑھن نفر دا سبب بنا بڑھن میں کوئی فلسطور بھی نہیں گا نہ میری کوئی اتنی سٹڈی ہے لیکن میرا خیال ہے کہ ساڑی ان کو زبان مجھے نے کافی دوستہ نے ذکر کیتا ہے اسی اسٹری بتائیے ایک دوستہ حضرت نوح علیہ السلام تک چلے گئے میرا خیال ہے کہ کوئی تائیسی تن ہزار سال پرانی زبانے اور اسی جڑی مدر لینگویج سی اور لیندہ سی اج بھی باولپور دے بعض علاقے ہی لیندہ بولی جان دیئے لیندہ سی ترے زبانہ نکلیاں جزی چسرائکی سن کی اور ہن کی اے ہن کی جڑیے اے ہن کو بڑھ گئے اور جس طرح پہلے کیا گیا ہے ایزا اسکپ جڑا سی خروشتی سی ایزا طرز تحریر جڑا سی خروشتی سی بعض لوگوں نے اخلص فہمی پھیلائی ہے ساڑھے ہن کو بولنے والے کہ جی آسی ساڑھی زبان تھے پنجابی زبان ہی کی ہے پنجابی جڑی ہے کوئی پانچ چین سو سال پرانی زبان ہے اور ہن کو زبان جڑی ہے ہزارہ سال پرانی ہے بلکہ میں کسی جگہ دے پڑھا ہے کہ ٹائی ہزار سال پہلے لیندہ یا ہن کی دے ویچ کانیوں دی کتاب بھی لکھی گئی ہے اوزہ ذکر ہے او کتاب شاید اویلیبل نہ اسی لیکن جس قطبے دا ذکر کتاب کیا ہے کہ جیڑا اٹت دیویج اکھوے دے کھول پائے گیا اوزہ چوہ خروشتی زبان یا اشوکہ دے جڑے پیغامات یا حکامات وہ بھی خروشتی زبان لکھے دے اوزہ پرانی جنہ نے ادائیگی کر سکتے ہیں خاطر صاحب اس وقت بیٹھے ہیں نہیں گئے تو وہ بھی ان کو زبان ہیں تا ان کو دے متعلق میرے آپا یہ خیال ہے کہ ان کو بہت پرانی زبان ہے اور ایزہ تعلق پنجابی نالنگا پنجابی نمی زبان ہے اور ایزہ تعلق لیندہ نالے ہی گل میں جو اکثر کہنا چاہنا اور ایک اختلافی گلے اکلمان لوگ تھے نے بول لیں لیکن آسی اتنے اکلمان نہیں گیا کہ کہ ممکن ہے کہ آسی ان کو زبان دے اسکرپ بجائے اردو دے آسی رومن کریاں کیونکہ اگر آسی کیونکہ ساڑھی اس وقت ان کو زبان دی ساری کتابان تمام نصر نظم جو لکھی جان دیئے اردو اسکرپٹی لکھی جان دیئے یہ بڑی محدود ہے جس شخص نے اردو پڑھنا یا بولنا نہیں آتا ہے وہ ان کو نے پڑھ سکے گا بول سکے گا لیکن اگر آسی رومن لکھی ہیں اور جس سے آسی کہنا ہے کہ بعض سا پینڈا لفظ ان کو اردو ہی نہیں لکھ سکنے عربی نہیں لکھ سکنے آسی بھی اگر رومن دے وچ کوئی نکتے ڈال کے ان کو اس طریقے نہ لکھیں کہ ساڑھے او آوازہ چاہیے ہیں کہ آوازہ اردو ہی نہیں ادا کر سکنے آسی بھی ادا کریں اور سب سے بڑا فیادہ ہوئے گا کہ آج ٹکنالوجی اتنی ورد چکی ہے کہ ڈاکٹر امجد حسین دے پتر اگر رومنی چنکو ہوئے تو بول دا ان کو نہ سکن لیکن ان کو پڑھ سکن ضرور اور یہ وسیع ہوگی میری یہ ذاتی رہا ہے یہ دا مطلب نہیں کہا کہ میں اردو دے خلاف ہاں یا میں عربی اسکرپ دے خلاف ہاں لیکن عربی اسکرپ دا بھی احترام آپ دی جگہتے ہوئے اردو دا بھی دیکھو جی فارسی بہت پہلے ہی کسی اور اسکرپ دی لکھی جانی ہے بعد ہی چنوں آج ترکی اور ملیشیا دی بھاشا جڑی ہے وہ رومن بھی لکھی جانی ہے کچھ عرصے پہلے اور بھی اسکرپ دی لکھی جانی ہے لیکن بڑی معدود ہو گئی ہے تا ہند کو دواسے کیونکہ نوی کوشش کتی جا رہی ہے ایک نوہ جذوہ پیدا کیا جا رہا ہے تب میں چانا میری خواہش ہے کہ اگر اسکرپ دی لکھی لکھی جا رہے تا پھر ساڑھے آنے والے بچے ساڑھے وہ بچے جیڑے اس وقت امریکہ بھی چن جیڑے لندن بھی چن جیڑے کینیڈا بھی چن جیڑے یورپ دی کسی ملک کی بریند پہن جی نہ دی ماں وہاں ان کو بولنے والی ہیں نہیں گیا وہ بھی بڑی آسانی انہوں نے ان کو بول سن اور سمجھ سکھ سن تا میری ایک تجویز بہرحال اسی اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے دوسری میری عرض ہے کہ ڈاکٹ صاحب نے ڈاکٹ صلاح الدین صاحب نے انیس سو تیسے واقعات ذکر کیتا ہے کہ سخانی دے علاوہ انیس سو تیسیچ اکتیس مہینو بڑے بزار اچھ ایک واقع ہویا ہے اسی بھی یادگات بڑھی ہیں اور وہ کسخانی دے واقعی جیچ تھا ان کو بولنے والے بھی ہیں پشتوں بولنے والے بھی ہیں لیکن جڑا بڑے بزار دا واقع ہویا ہے انیس سو تیسیچ اکتیس مہینو اسے ہی گھن دے لوگ ہیں کریمپورا دے لوگ ہیں بازار کلام دے بڑے بزار دے لوگ ہیں باکر خان دے مغالب باکر خان دے لوگ ہیں وہ سارے تقریباً چاہے وہ ہندو ہیں ان کے مسلمان ہیں ان کو بولنے والے ہیں تو میں سمجھنا ہوں کہ تسی انیس سو تیسے واقعات ہیچ بڑی کوشش کر رہے ہو بڑی اچھی گلے تاگر تسی کوشش کرو کہ انیس سو تیسیچ اکتیس مہینو بھی بڑے بازار دے واقع ہویا ہے تیس چالیس لوگ شہید ہوئے ہیں تو اس واقعے میں متعلق بھی اگر سوڑا ادارہ کوشش کرے بلکہ میرا ادارہ کوشش کرے تو میں مشکور ہوں ساں میں سوالو دوبارہ مبارک بات دینا ہوں شکریہ سوالو دوبارہ مبارک بات دینا ہوں سوالو دوبارہ مبارک بات دینا ہوں